پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بنگال میں قانون کا راج ہے کہ نہیں اب ہم بات کر رہے ہیں راج کندرہ کی آج شلپا شیٹی اور راج کندرہ کا نام سوشل میڈیا سے لے کر بریکنگ نیوز تک ٹرنٹ کر رہا ہے اور آروپوں کے مطابق اس کی وجہ ہے شلپا شیٹی کے پتی راج کندرہ کا بٹکوائن والا کارنامہ جو شلپا شیٹی اور راج کندرہ کے لیے مصیبت بن کر آیا ہے آج پرورتن ندشان نے شلپا اور راج کندرہ کی قریب 98 98 کروڑ کی سمپتی کو زب کر لیا ہے اس میں راج کندرہ کے نام پر پونے میں موجود ایک آلی شان بنگلہ شاملے راج کندرہ کے کچھ ایکوٹی شیر اس میں بھی ایڈی نے سیز کر لیا ہے اور اس کے علاوہ شلپا شیٹی کے نام پر جوہو میں موجود شاندار فلات پر بھی ایڈی کا تعلہ لکھ گیا اور اس کی جانکاری خود پرورتن ندشانے کی اور سے دی گئی ہے لیکن ہمارے بہت سارے نیوز مطروں کے مند میں یہ سوال ہوگا کہ آکر شلپا اور راج پر ایڈی کے اتنے بڑے آکشن کی وجہ کیا ہے تو جواب بھی سنیے دراصل اس کی جڑ میں ایک بٹکوائن والا پونزی سکیم گھوٹالہ ہے جس میں منی لانڈرنگ کے تحت ایڈی نے شلپا اور راج کندرہ کی سمپتی پر آکشن لیا ہے اور جانچ میں ایڈی کو یہ پتا چلا ہے کہ راج کندرہ بھی اس سکیم کا حصہ تھا ایڈی نے اس کیس میں دوہزار اٹھانہ میں راج کندرہ سے پوچھتا آج بھی گئی تھی کوئی بھومی کا ہے یا نہیں لیکن آپ جس طرح سے ایڈی نے ایکشن لیا ہے اس سے یہ تائے ہے کہ آنے والے وقت میں راج کندرہ کی مشکلیں بڑھنے والی ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جس گھوٹالے میں شلپا شیٹی اور راج کندرہ کی 98 کروڑ کی سمپتی ابھی زب کی گئی ہے آخر وہ گھوٹالہ کب ہوا اور کیسے کیا جائے ایڈی نے ویریابل ٹیک پرائیوٹ لیمٹیڈ اور اس گھوٹالے میں شامل کئی آروپیوں کے کلاف درج ف آئی آر کے آدھار پر جات شروع کی آروپ تھا کہ ان آروپیوں نے وچ 2017 میں بیٹکوائن کے روپ میں نبیشکوں سے 6600 کروڑ روپے کی رقم جھٹائی اور نبیشکوں سے یہ وعدہ کیا کہ بیٹکوائن کے روپ میں ہر مہینے 10% ریٹرن کا وہ اب پرومیس کرتے ہیں لیکن یہ وعدہ نہیں دھوکہ تھا اور دھوکے کا سکرین پلے تھا ایڈی کی جات میں یہ بھی بتا گیا ہے کہ آروپیوں نے نبیشکوں سے جو بیٹکوائن لیے اس کا استعمال بیٹکوائن مائننگ میں ہونا تھا لیکن پرموٹرز نے غلط طریقے سے ارجید بیٹکوائن کو آن لائن والٹ میں چھپا دیا اور اسی کو لے کر مہاراشتہ اور ڈلی پولے سے جو ایف آئی آر درج کیے اس پر ایڈی نے اپنا شکنجہ کسنا شروع کر دیا لیکن اس گھوٹالے میں شلپا شیٹی کے پتی اور بزنسمن راج کندرہ کا نام سامنے آیا وہ بتا دیا ایڈی کی جات کے انسار راج کندرہ کو اس پانزی سکیم گھوٹالے کے ماسٹر مائنڈ امید بھاردوات سے دو سو پچیاسی بیٹکوائن ملے یہ بیٹکوائن راج کندرہ کو یوکرین میں ایک بیٹکوائن مائننگ میں نویش کے لیے دیا گئے تھے لیکن دعویٰ ہے کہ وہ نویش ہوا نہیں اور یہ بیٹکوائن آج بھی راج کندرہ کے پاس ہے اور موجودہ وقت میں اس کی قیمت قریب ڈیڑھ سو کروڑ روپے ہو گئی ہے کیونکہ آج کی تاریخ میں ایک بیٹکوائن کا مولی ایک کیاون ہزار اٹھانوے لاکھ اٹھانوے ہزار کے برابر ہے کیونکہ نیاموں کے انسار بھارت میں کرپٹو کرنسی اور بیٹکوائن کے مادیم سے بزنس کرنا غیر قانونی ہے لیکن آروپ ہے کہ راج کندرہ نے بیٹکوائن کے ذریعے بزنس کیا اور لے ان دن میں ہر پھیر کے آروپ بھی راج کندرہ پر لگائے کر ہے اور آج اسی کو لے کر ایڈی نے شلپا اور راج کی اٹھانوے کروڑ کی سمپتی کو سیز کر دیا ویسے ایڈی کی کاروائی کے بعد ایکٹرس شلپا شیٹی کے اور سے ایک بیانجاری کیا گیا ہے جو ان کے وکیل کے مادھیم سے سامنے آیا ہے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم کانونی پرکریا کا پالن کریں گے اپنے ادھکاروں اور سمپتی کی رکشہ کے لیے پی ایم ایل اے کے پرافدھانوں کے تحت ضروری قدم اٹھائیں گے پہلی نظر میں راج کندرہ اور شلپا شیٹی کندرہ کے خلاف کوئی معاملہ نہیں بنتا ہے ہمیں مانینیہ نیائے پالکہ پر پورا بروسہ ہے شلپا شلپا شیٹی کے اور سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مجھے وشوا سے جب ہم مانینیہ پریورتن ندیشالے کے سمکش اپنا نشپکش پرتی ندیتر کریں گے تو جانچ ایجنسیوں سے ہمیں نیائے ملے گا ہمیں نشپکش جانچ پر پورا بروسہ ہے جب بھی ضرورت ہوگی ہم ادھکاریوں کے ساتھ پورا سیوگ کریں گے ویسے شلپا کے پتی راج کندرہ موجودہ وقت میں کسی پریچائے کے محتاج نہیں ہے حالانکہ ان کا یہ پریچائے آج کل گربڑی میں زیادہ ہو رہا ہے پٹھ ہے کیونکہ اپنے پچھلے کچھ کارناموں کی وجہ سے وہ پہلے ہی کافی سرکھیوں میں رہ چکے ہیں آج اب بات کرتے ہیں راج کندرہ کے اس پریچائے کی راج کندرہ سے جڑا پورنوگرافی کیس شاید آپ کو یاد ہوگا یہ تصویر دیکھ رہے ہیں جس میں انہیں جیل کی عبا خانی پڑی تھی دوہزار اکیس میں پورنوگرافی معاملے میں بھی راج کندرہ کا نام سامنے آیا اور یہ معاملہ اشلی فلم بنانے اور اسے موبائل ایپ پر اپلوڈ کرنے سے جڑا ہوا تھا اس کیس میں ممبئی کرائیم برانچ نے فروری دوہزار اکیس میں ایک ایف آئی آردچ کی انیس جولائی دوہزار اکیس کو راج کندرہ کو کئی گھنٹے کی پوچھتا آج کے بعد گرفتار کر لیا جائے تھا پھر راج کندرہ 63 دن جیل میں رائے اور انہیں اس کے بعد زمانت میں گئی اس کے بعد راج کندرہ نے دوہزار بائیس میں سی بی آئی سے اپنی بے گناہی کی اپیل کی تھی اور صرف اتنا ہی نہیں انہوں نے خود پر آروپ لگنے سے لے کر جیل میں بتائے دو مہینے کی یاترہ پر ایک فلم ہی بنائی اور اس کے بعد جب وہ کسی سارجنک سمارو یا باہر کہیں بھی دیکھے جاتے تو ان کا چہرہ کسی مات سے ڈھکا رہتا تھا اور شاید اسی طرح کی کچھ تصویریں آپ نے دیکھے ہوگی ویسے بہت کم لوگوں کو اس بات کی جانکاری ہوگی کہ کسی زمانے میں راج کندرہ ہیرو کے ویاپاری ہوا کرتے تھے اور انہیں ہیرو کا یہ کاروبار انہوں نے دوبائی سے شروع کیا تھا اس کے بعد انہوں نے خنن کنسٹرکشن اور ریال اسٹیٹ کے بزنس میں بھی اپنے ہاتھ آزمائے اور آروپوں کے انسار ایک وقت ایسا بھی آیا جب پیسے کمانے کے لیے انہوں نے کچھ غیر کانونی راستوں پر چلنے کا فیصلہ کیا اور اس کی قیمت بھی انہیں چکانی پڑی ویسے راج کندرہ ایک بڑے بزنس میں نے اور شلپا شٹی ایک جانی مانی آکٹوں سے اسی لیے آج ہم نے ان کی سمپتی کو لے کر بھی تھوڑا ریسرچ کیا ہے دھیان سے دیکھے گا ایک ریپورٹ کے مطابق راج کندرہ کی ٹوٹل نیٹ ورٹ اٹھائیس سو کروڑ روپے ہے جبکہ شلپا شٹی کی نیٹ ورٹ بھی آج کی تاریخ میں ڈیڑھ سو کروڑ سے زیادہ ہے یعنی بھگوان کے آشروات سے آج راج کندرہ کے پاس دولت ہے شورت ہے نام ہے کامیاب پتنی ہے لیکن اس کے ساتھ ان پر کچھ ڈاگ بھی ہیں جو انہوں نے سوچھا سے اپنے اوپر لگا لیا ہے